اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سائمہ کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلسن ٹی بی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام منچسٹر سے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے ہم نے آج انوائٹ کیا ہے محترمہ ہمیرہ حکانی صاحبہ کو یہ ایک سوشل ورکر ہیں اور یہ نورتھ ویسٹ منچسٹر سے ویس کرتی ہیں اور یہ ایک ارگنائزیشن چلا رہی ہیں جس کا نام ہے لیٹس ٹاک آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ یہ ارگنیزیشن بنائی وہ کیا چیزیں تھیں جو ان کے لیے جس نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ یہ ایسا سوشل ورکر ارگنیزیشن کو رن کریں شکریہ بہت بہت سائمہ انوائٹ کرنے کا اور آپ کی ٹیلیویزن کا ہم کو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور میرا نام آپ بتا چکی ہے میرا نام ہومیرا حتانی ہے اور میرا روشتیل سے تعلق ہے اور ہم ایک ارگنیزیشن رن کرتے ہیں جس کا نام ہم نے لیٹس ٹاک رکھا ہے اس کو بنانے کا خیال ہمیں کچھ اس طرح سے آیا کہ پچھلے کئی سالوں سے میں کمیوٹی کے ساتھ انوال ہوں اور کمیوٹی میں کام کرتے ہوں ایس اپروفیشن میں ڈرائونگ اسٹرکٹر ہوں تو اس میں بھی میرے پاس اپنی خواتین آتی ہیں اور مرد ہسرات بھی آتے ہیں تو کمیوٹی کے ساتھ جب آپ انوال ہو جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں محسوس ہونے لگتے ہیں کہ کہاں کہاں کمی ہے اور کہاں ہم کام کر سکتے ہیں تو یہ بس مددے نظر رکھتے ہوئے صحیح بات ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری زندگی اتنی ہے ہمارا اپنا گھر ہماری اپنی فیملی بس صحیح ہے تو وہ صحیح ہے ہماری سوچ جو ہماری فیملی کے گیت گھوم رہے ہیں تو ان کے بینفیٹس کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بات آپ کی بلکل چیزیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے ان کے لیے نہیں سوچا دیفنیٹلی میں بھی جب تک میرے بچے چھوٹے رہے اور میں انہی کے ساتھ زیادہ زیادہ رہی لیکن خیر کام میں انبول رہی کام ہمیشہ جاپ کی لیکن جب بچے ایک ایج پر آئے تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں اب کچھ دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے اور اس احساس کو پھر جب کمیوٹی کے ساتھ میں ایک ریڈیو پہ روشٹل کا لوکل ریڈیو ہے ہمارا کریسن کمیوٹی ریڈیو اس پہ بھی میں پچھلے دس سال سے کرنٹ افیر کا اور سوشل ایشیوز کے اوپر پروگرام کر رہی تھی اس پروگرام کے دوران مجھے کافی مطلب ایسی کالز آتی تھیں اور وہ خواتین کی بھی آتی تھی مرد حضرات کی بھی آتی تھی جہاں سے مجھے ہوا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسیوز ہیں موسیقی یہ جو کالز آتی تھی یہ ایشن لوگوں کی ہوتی تھی اسپیشلی پاکستانی یا سارے مکس کمیوٹی آپ کیسے ہوتی تھی نہیں کیونکہ ہمارا جو ریڈیو ہے وہ اردو مطلب اپنا پاکستانی کمیوٹی کا ہے اردو پنجابی میں پروگرام زیادہ ہوتے ہیں اور میرا پروگرام اردو میں ہوتا ہے تو اس لیے زیادہ تر کالز جو تھی ہماری اپنے پاکستانی بیکگراؤن سے اردو پنجابی بولنے والوں کی ہی آتی ہیں اور ہماری اپنی کمیوٹی کی آتی ہیں تو اس کو مدنظر رکھتے اس کو دیکھتے ہوئے میرا ہمارا کافی پھر ہم نے اپنا ہمارے گروپ ہے ڈاکٹرز کا جو ہم سب بیٹھے اور ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے پھر ہم نے ارگنائزیشن بنائی ایک اور اس کے اندر ہم نے ہیلتھ کی حوالے سے انفرومیشن لوگوں کو دینا شروع کی یعنی پہلے آپ نے فوکس جو ہے ہیلتھ کو رکھا 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 اور ہمارا ہم لوگوں کا جو سب سے بڑا جسے آپ کہیں گے اگر کہ آپ کہنا چاہیں گے کہ میں اپنی ارگنائزیشن کو کیسے ڈسکرائب کروں دو لفظوں میں یا چھوٹے سے اس میں تو میرا کہنا یہ ہے کہ knowledge is the power جے بالکل اگر کسی کے پاس knowledge ہے تو وہ powerful ہے اور knowledge نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو knowledge دیں کہتے ہیں نا اتنے اردو میں چراغ سے چراغ جلیں تو کبھی اندھیرہ نہیں ہوگا چراغ سے چراغ جلے گا تو روشنی پھیلتی ہی جائے گی اندھیرہ ہونے نہیں پائے گا لیکن اگر ایک چراغ جلے گا اور بند ہو جائے گا تو چاروں طرف تھوڑے کچھ ارسے بعد اندھیرہ چھا جائے گا اور ماشاء اللہ آپ نے اپنی تنظیم کا نامی let's talk رکھا ہے جو لوگوں کو encourage کرتا ہے اور جو میں نے بھی سنا تو وجہ بھی بہت اچھا لگا کہ یہ بالکل آپ نے appropriate ہے آپ کی تنظیم کے لیے کہ اس سے لوگ جو ہیں na expressive ہوں اور موسٹی میں نے دیکھا پرابلم چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے لیکن آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے وہ آپ کے ذہن میں بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے اور وہ ہی آپ کو یہ لیے ہنڈرنس ہوتا ہے بلکل مینٹل ہیلتھ آپ کی افیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد فیزیکل ہیلتھ بھی اس کے افیکٹ ہو گیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کا میرے خیال میں ضروری ہے کہ وہ زیادہ ایکسپریسی ہوں زیادہ آپ نے پرابلم جو شیئر کریں ہماری کمیونٹی میں جو ایک بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم بہت ساری چیزوں پہ نا کور چادر ڈال دیتے ہیں کپڑا ڈال دیتے ہیں ڈھانج دیتے ہیں چپا دیتے ہیں اور اس پہ بات نہیں کر جب تک آپ اس کو ریکرگنائز نہیں کریں گے کسی بھی پرابلم کو آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ میری پرابلم ہے تو آپ اس کو فال بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ فال بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ خاموشی رکھیں گے تو نہیں رہیں گے اور اب ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم اس میں ڈیفرنٹ ڈیسوس پہ کر رہے ہیں کسی بھی کار رہے ہیں سیکشوال ابیوز ہے فورس مریجز ہیں اور مینٹل ہیلک میں بہت سارے مسائل ہیں مینٹل ہیلک جس متسامجھ لیں کہ بس نام ہے مینٹل ہیلک اندر بہت سارے ایسیو اجاب اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کیٹیلگرائز کریں ان چیزوں کو جیسے تو آپ کو سب سے کومن ایشو کون سا لگتا ہے ہماری کمیونٹی کا مینٹل ہیلتھ میں جی مینٹل ہیلتھ میں جو سب سے کومن ایشو ہے وہ ہے ہمارا دپریشن ٹھیک اچھا دپریشن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں دپریشن میں کیونکہ یہاں سردی ہے جی بل تھندک زیادہ ہوتی ہے اب جیسے سردیوں کا موسم ہے لمبی راتے ہیں دن چھوٹے ہیں اور پھر لوگ لونلی نیس کا شکار ہو جاتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو دپریشن کی طرف لے جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ یہاں دپریشن جو ہے مین چیز اس وقت جو سب سے زیادہ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے وہ ہے دپریشن اب اس کو پہلے تو ریکنائز کرنا کہ مجھے دپریشن ہے پھر اس کے لیے کام کرنا آپ کو کیسے اندازہ ہوتا ہے اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے ہو ستا ہے وہ فور دا ٹائم بینگ کسی پرابلم کا شکار ہو آپ کو کیسے پتا لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے دپریشن کا پیشنٹ ہے دیکھئے اس پہ میں میں تو داکٹر نہیں ہوں لیکن میری جو ٹیم ہے اس میں سائکائٹریس موجود ہیں داکٹرز موجود ہیں اور یقیناً جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو ان لوگوں نے جو مجھے انفرمیشن دیئے وہ ہی میں آپ کو پاس آن کروں گی وہ انفرمیشن یہ ہے کہ اگر آپ جو چیز روٹین میں کرتے ہوئے جیسے آپ ہیں آپ کو گانے سننا اچھا لگتا ہے جی اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گی تو آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے گا یا آپ بہت زیادہ سوئیں گی یا بہت زیادہ جاگیں گی بہت زیادہ کھائیں گی یا بہت زیادہ کم کھائیں گی کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی جیسے آپ انجوائے کرتے ہیں اب آپ اسے کورنر کر دیں گے یعنی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی سڈن چینج آتا ہے جیسے اگر پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے میں اگر ان کا بچہ ایکٹیو تھا یا زیادہ انٹرسٹ لے رہا تھا لیکن وہ اچانکہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے تھے اپنی ایکٹیوٹیز کو اور وہ بھی ڈپریشن کا سائن ہو سکتا ہے یہ سائن ہو سکتے ہیں اور جب اس کا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا فیل ہونے لگے کہ میں بہت ساری چیزیں جو مطلب میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں دو دو ہفتے بات نہیں لیتی میرا دل نہیں چاہتا میں کنگا کروں میرا دل نہیں چاہتا میں کپڑے بدلوں اب یہ بہت ایب نورمل سی بات ہے اور ایج بھی میٹر کر رہی ہے جیسے سرٹن ایج میں جا کے لوگ دپریشن کا شکار ہو رہے ہیں یا آپ بچے بھی ہیں ٹین ایجرز بھی ہیں اور اولڈ ایج کے لوگ بھی ہیں آج کل سائنہ ہر ایج پہ ہیں آپ چھے سال کی ایج کے بچے کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب آپ انٹرنیٹ اتنا اوپن ہو گیا ہے بچے چھوٹے چھوٹے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ سب چیزیں تو اس کی ہو سکتا ہے انداز مختلف ہوگا جو یقینا ہمارے ایکسپرٹ زادہ ایکسپلین کر سکیں گے لیکن یہ کہ کسی بھی ایج میں یہ ہو سکتا ہے آپ جب ٹین ایج بچے ہو رہے ہوتے ہیں سکول میں بولنگ ہو رہی ہوتے ہیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتے بہت کومنلی مل جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی افیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ اب ہم پہلے تو ہوتا تھا کہ ہاں اس ایج کے بات ہی انسان جب ہوتا ہے تو اس کو دپریشن ہوتا ہے لیکن اب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ ہم سب کو اپنے بچوں پہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر بچے اس کا ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے کورنر ہو رہے ہیں آئیسولیٹڈ ہو رہے ہیں بات چھوڑ دی ہے ایکٹیوٹیز میں حصہ نہیں لینا چاہتے تو ان سے بات کریں دیکھیں کیا کر سکتے ہیں مطلب بہت سارے قصے ہیں اس کے بعد اگر ہم اور کیٹیگری میں آئیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو کمیونٹی میں لیڈیز ہیں وہ اس کا زیادہ شکار ہیں یا مرد حضرات چوئے ہیں وہ زیادہ شکار ہیں اس کی جو فیگرز ہیں وہ تو دیفنیٹلی ہمارے ڈاکٹرز بتائیں گے لیکن جو میری اپنی انفرمیشن ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ عورتیں زیادہ اس میں شکار ہوتی ہیں کیا ریزہ ہماری ہمارے بہت سارے ریزن ہو جاتے ہیں ایک تو عورتوں میں ہم جب شادیاں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں بچہ پیدا ہونا وہ بھی ایک بہت بڑا آپ کے اندر ایک تبدیلی لارہا ہوتا ہے ہارمونال کی اس کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں بے بلوز جسے کہتے ہیں جسے ہاں آپ پریڈیٹل، پورڈیٹل، دیپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو ہمارا کنچر کچھ اس طرح کہ لڑکی نے اٹھارہ کروس نہیں کیا اس کی شادی ہو جانی چاہیے اور بیس بائیس پچیس کی ہو گئی تو لے بھئی یہ تو بڑی ہو گئی ابترس کا رشتہ نہیں آئے گا اگر اس کا رنگ ساملا ہے کالا ہے تو بھئی یہ تو ریجیکٹی ہو گئی ترورہ سا وزن زیادہ ہے تو پھر ریجیکٹی ہو گئی تو ہماری یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پھر ان کو اور دپریشن مطلب لا سکتی ہیں کہ اگر کوئی کسی کے افسوس کے ساتھ ہمیں اپنے کلچر میں بہت بڑی تبدیلی لانی پڑے گی اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی کہ ہم لوگ اب یہ سوچیں کہ ہم نے اندر کی بیوٹی کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے ہم ظاہری خوبصورتی کی طرف بہت آگئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج نہیں کرتے میں نے یہ دیکھا ہے ہم یہ بچپن سے بڑھتے آئے یا سنتے بھی ہیں کہ میٹھے بولوں میں جادو ہوتا ہے اگر کوئی شخص اب دیکھو لو ہے آپ اس کو انکریج کرو ایمن اگر آپ خود بھی ڈپریس ہو اب جو بھی ہو لیکن دو ہم دردی کے لسٹ بول دیں گے نا کہتے ہیں وہ بھی ایک جادو کا اثر رکھتے ہیں بلکل تو لوگ ہمارے یہاں دیکھا ہے کہ اگر کوئی اپنا پرابلم ڈسکس کر رہا ہے تو لوگ اس کے ساتھ مل کے اس پرابلم کو اس طرح سے ڈسکس کریں گے کہ اگر وہ رائی ہے تو وہ پہاڑ بن جائے گا بلکل آپ لوگوں کو تسلی دیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے اللہ بہتر کرے گا یہ دیکھیں نا کہ کسی گھر میں بچی کی شادی نہیں ہے وہ بچی کی ستہائی سٹھائی سال کی عمر ہو گئی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ہر آنے والا کہا اچھا اس بچی کی شادی نہیں ہوئی رشتہ نہیں آرہا بلکل اچھا اس سے کوئی زرہ سا وزن کم کر لے اس سے کوئی زرہ سا یہ کر لے اب یہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جو بچی یہ بات سن رہی ہے اس پر کیا افیکٹ ہو رہا ہے اور ہم اگر اس کا پوز دوسری چیز اگر کر دیں اگر ہم اسے پوزیٹیو لے لیں کوئی بات نہیں دے رہا ہے درہا ہے یہ دکھانے کے لئے کہ اس بچی کی شادی اور کوئی بھی رشتہ ہے اور آپ کر دیں اس سے بیٹھ رہے کے بیٹ کر لیں بلکل بیٹ کر لیں اور پھر مللہب اس طرح پھر شادی ہو جاتی ہے دوسرے مہینے سے سارا خاندان پوچھیں لگے گا بی بی نہیں آیا بی بی نہیں آیا بی بی نہیں آیا اب وہ بچاری لڑکی پریشر میں لڑکا پریشر میں یا آپ نے بلکل ٹھیک بات کی ہے اچھا ایک بی بی آجائے ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے بلکل تو ہم سب سے زیادہ ان مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوتے چلے ایک تو ہم سب سے پہلے ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہم اپنی عادتیں نہیں بدلتے ریکگنائز نہیں کرتے عادتیں نہیں بدلتے تو ہم کیسے سہی ہوں گے سوچنے کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے جو لوگ اگر کوئی دیکھتا ہے بھی آپ کی فیملی میں کوئی چیز کا شکار ہو رہے تو آپ اس کو تو اور زیادہ سوچلائز کروائے بلکل اور باقی جب آپ اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ آپ کو لگتا ہے آپ کا پرابلم جو ہے بلکل بلکل for the time being at least آپ فریش فیل کرتے ہو انفرچنیٹلی ہماریاں ایک چیز جو اور بھی جو پرابلم ہو رہی ہے کہ لوگ اپس میں شیئر کرتے ہوئے کتراتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ہمارے لیٹس ٹاک میں ہم نے یہ بہت اپنی پولیسی رکھی ہے کہ اگر ہمارے پاس آکے لوگ اپنی کوئی تکالیف شیئر کرتے ہیں تو ہم نے اسٹرکلی اس کے کونفیڈنشلیٹی رکھی ہے کہ کوئی شیئر وہ باہر نہیں نکلے گی جو ہمارے پروفیشنل سے آکے ڈسکس کرتے ہیں آپ یقین مانے اگر ہم آپس میں رشتے دار بھی ہیں پروفیشنل ہم ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے کہ وہ شخص تمہارے پاس آیا تھا اس میں اپنا کیا مسئلہ بتایا نہ وہ ہمیں بتاتے ہیں یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ لوگ چاہتے یہ ہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا پروبلم ڈسکس کریں لیکن دوسرے لوگوں تک بات نہ پوچھیں اور یہ ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے اور نارمالی ہوتا ہے بھی آپ دیکھیں جیسے اگر کوئی شخص اگر لیٹی ہے اور ملتے ہیں آپ سے بے کے بات بات ویلکم بیک بیک تو دو شو اور ہم اپنا گفتگو کا سلتھلا وہی ہی تھے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے منکتے کیا تھا چیو ہمیرا کانی صاحبہ ہم لوگ یہی بات کار رہے تھے کہ ہم لوگوں کو اپنی کمیوٹی میں بہت ساری چیزوں پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہم کو یہ جان لینا ہپنی عادتیں بدلنی ہیں جیسے میں نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم جو کسی پہ کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں دیکھیں پہلے کہتے تھے آپ کسی پہ ایک ہونگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کو فیز کر رہی ہیں بلکل تو یہ زرہ ہم اپنا بنا لیں کہ ہم نے یہ کنگلی اٹھائیے تو تین ہماری طرف بھی ہیں تو کسی پہ بھی کرٹیسائز نہ کریں اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی کے اچھے بول آپ کے دل میں رہتے ہیں بہت دن تک دیکھیں صبح ہم کبھی ڈرائیب پہ جاتے ہیں اور آپ نے کسی کو راستہ دیا اور اس نے آپ کو شکریہ کر دیا آپ خوش ہو جاتے ہیں بلکل اگر وہ شکریہ کر کے نہیں مو بنا کر جا بڑا بتمیز تھا اور آپ دیکھیں ہمارے مزہ میں تو یہ ہے کہ آپ کسی کو سمائل بھی دیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے چیاریٹی ہو چیاریٹی کے سرے ہوتی ہے کہ جب آپ چیاریٹی کرتے ہیں آپ کسی سیٹیسفیکشن کیل کرنے ہیں بلکل بلکل تو یہ آپ کو جب آپ کسی کو چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہو اور میں کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو سہارا بنتے ہو تو جب آپ پہ کوئی ایسا ٹائم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سہارا آپ کے لئے بھی پیدا کرتے ہیں جی ہے بلکل یہ بات جو ہے یہ میری خود جو ہے پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے کہ اگر میں کسی کو کوئی شخص میں دیکھتی ہوں ٹیپریس ہے یا مایوس ہے میں اس کو ایک دو لفظ ہم دردی کے بول دیتی ہوں اور جب میں ایسی سیچویشن سے گزرتی ہوں تو وہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس سیچویشن سے آرام سے گزار دیتا ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور یہ ایکچولی سائنٹیفیکلی پروف بھی ہو چکا ہے جی اگر جب آپ لیکی کرتے ہیں تو آپ کو جو خوشی ملتی ہے آپ کے اندر جو ہارمونز خوشی کے پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو سب سے بڑی مطلب سیٹسفیکشن دیتا ہے اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سیچویش بھی بتاتی ہوں کہ ان لوگوں نے کی ہے یا امریکا میں یا انگلینڈ میں ہوئی ہے کہ فورگیبنیس پہ انہاں دو لوگوں کی دو گروپ بنایے ان میں سے ایک کو اگر کوئی گوٹی کرتا ہے تو آپ نے اس کو فورگیب کرنا ہے پھر انہوں نے اس کے بلد پریشر چیک کیے ڈیفرنٹ جو چیک کیے نورمل ان کا جو اگر کوئی پروبلم بھی تھی وہ بھی لوگ ہو گئی وہ لوگ وہ گروپ جنہوں نے لوگوں کی باتوں کو دل میں رکھا ان کو فورگیب نہیں کیا ان کے بی پی ہائی ان کے کولیسٹرول لیول ہائی تو دیکھیں یہ لوگ مجھے لگتا ہے ہمارے ہر جو ہمارا مذہب نے جو میں چیزیں بتائیں اس کو سائنٹیفکل یہ پروف کریں گے پروف کریں گے ہم نے ایک پرگرام رکھا تھا کہ how to beat depression with positive thinking تو ہمارے جو ایکسپرٹ آئے تھے انہوں نے ہمیں تین ایڈوائزیں دیتی اور جو میں اپنے ناظرین کو یہاں دینا چاہوں گی اس چینل کے توصل سے پہلی ان کی ایڈوائز یہ تھی جو آپ نے کہا کہ ایک تو ہم گرج رکھنا چھوڑ دیں اپنے دل کسی کے لئے بھی اگر آپ کے دل میں گرج ہے تو آپ یقین مانے کہ سب سے بڑا نقصان صرف آپ کو ہوگا مجھے مطلب اگر میں آپ کے لئے گرج رکھوں گی تو میں جتنا نقصان میں ہوں گی آپ نہیں ہوں گی اور یہی بات گتسے کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے جب آپ گتسا کرتے ہیں دوسرے کو نقصان باز نہ پہنچے گا پہلے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں تو ایک انہوں نے کہا کہ گرج نہ رکھیں دوسرا یہ کہ آپ جیسے فورگیٹ کر دیں یا فورگیف کر بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کوئی بات ایسی ہوتی ہے آپ کے دل کو لگ جاتی ہے کہ آپ اسے بھول نہیں پاتے تو اگر بھول نہیں پاتے تو اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں کیونکہ اللہ تعالی سب سے زیادہ اللہ کا کیا عوض ہے کہ وہ معاف کرنا اس کو پسند ہے اور ٹیسری چیز چیز انہوں نے بتائی وہ ہمیں بتائی کہ میوزک اگر آپ میوزک پسند کرتے ہیں جو بھی آپ کو میوزک انہوں نے تکا کہ بہت ہائی بیٹ والا میوزک جو شور والا جسے اکسر ہماری پسند نہیں کیا جاتا پھنگڑا ٹائپ انہوں نے کہ یہ آپ کے دماغ سے بہت ساری چیزیں نکال دیتا بلکہ ملکہ وہاں کافی لوگ ایسے بھی موجود تھے جنہوں نے کہ نہیں گئی میوزک سننا تو ہرام ہے جنہوں نے کہ اگر آپ وہ میوزک نہیں سنتے تو کسی بھی میوزک میں کسی بھی موسیقی میں جس میں آپ کو ریلیکس ہوتا ہے کسی لوگوں کو خزلیں پسند ہے کسی کو صرف خلکہ سب میوزک پسند ہے اور آپ دیکھئے اکثر آپ alarm clocks جو ہیں ان میں اگر آپ صبح wake up کی جھرنے کی آواز ہے چڑیوں کے چھہ چھانے کی آواز ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہمیں ریلیکس کرتے ہیں تو انہوں نے 3 ترکیبے بتائیں ایک وہ سرٹن قسم کے میوزک ہوتے ہیں جو آپ کو ظاہر ہے آپ کے راہ سے ہٹاتے ہیں لیکن دیکھیں جیسے کچھ میڈیس ہوتی ہیں اس میں الکوحل ہوتی ہے لیکن اگر وہ آپ کو جیسے خدا نخواہ ہوئی کینسر کا پیشنٹ ہے اس کو علاو ہے کہ وہ یوز کر سکتا کیونکہ جان بچانی ہے اگر میوزک چلیں فور دی ٹائم بیگ ہم سنجھے حرام ہے لیکن اگر وہ اس کی تیرپی سے آپ کو موڈ بیٹر ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے فور دی ٹائم بیگ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ایک بات اور بھی ہے نو دیکھئے ہم لوگ تو نشیدیں ناتیں یہ سب ماشاءاللہ اتنی خوبصورت طریقوں سے آگئی ہیں اگر ہمارا وہ بہت شائرانہ طریقے میں آیا ہے شائری کی سورت پیشل سورہ رحمان کی تیرپی تو آج کل بہت ماشور ہو رہی ہے تو اگر اگر آپ کو ریلیکس ہوتا ہے لیکن سنہیں کچھ یہ نہ کریں کہ اپنے آپ کو باکس میں بند کر لیں اور اس دیپریشن کا سب سے بڑی جو پروبلم ہے کہ وہ روٹین چلتا ہے آپ دل نہیں چاہرہ کھانے کو آپ نہیں کھائیں گے آپ دل نہیں چاہرہ باہر جانے کو آپ نہیں جائیں گے آپ دل نہیں چاہرہ ملنے کو آپ نہیں ملیں گے یہ ہوتا رہے گا آپ کو وہ سرکل بریک کرنا آپ دل نہیں چاہرہ آپ نکلی اور میں نے یہ بھی نوٹیس کیا کہ لوگ دیپریشن کا شکار ہوتے وہ ڈرامے یا موویز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ سیڈ سانگ سنگ 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 تو کوشش کرنی چاہیے بس آپ نے یہ کہ اپنا mind اس چیز سے ہٹانا ہوتا ہے بلکل کیونکہ mind still آپ کنٹرول میں ہے تو آپ نے اس کو دیورٹ کرنی ہے اپنے اپنی اٹنشن پوزیٹیو تنکنگ وہ سب سے امپورٹن ہے ہم لوگ جو ورکشاپ کرا رہا رہا ہم جو تین بجے سے گھر آنا تھا نہیں آیا ساڑھے تین بجے اب میں گھبرا رہی ہوں پھون کر رہی ہوں پریشان ہو رہی ہوں پینک ہو رہی ہوں میرے دملے میں پتہ نہیں کیا برے خیال آرہے جب اثنے سارے برے خیال آرہے اسی خیالوں کو میں کیوں نہیں پوزیٹیو سیفلی گھر آگیا تو جب 99 دفن کوئی غلط بات نہیں ہوئی تو ایک فیصف کے لئے میں کیوں اپنی جان کو عذاب کروں جی مجھے بات آپ کی بہت اچھی لگی میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی اس میں کوئی سکولر رائے ہوئے تھے نا تو مجھے اس پروگرام سے سکولر اگر میں honestly کہوں تو کچھ بھی نہیں سچ ثابت ہوتی تھی لیکن میرا دل بہت خبراتا تھا تو اس نے کہا آگی بھی ایسے نہیں ہوگا پہلے سچ نہیں ثابت ہوئی تو اب آپ سوچھ رہے کہ فیوچر میں کچھ ہونے والا تو تب بھی کچھ نہیں ہوگا آجا کے بات ہوتی پوزیٹیو ٹھنکی بلکل پوزیٹیو ٹھنکی رکھنی چاہیے یہ سب چیزیں بہرحال بہرحال بہت بہت وائیڈ مطلب ایک ٹاپک ہے جس ہم بہت ساری چیزوں پر بچوں کے بہیویر پر ڈی 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 آرٹیزم ہے اسپیکٹرم ہے سنڈروم ہے یہ سب ان پہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہماری لیڈ سٹوک کے ہم پلیٹ سوچے بہت بہت انٹرسٹنگ بات کی سالان اور کچن کی زیارہ لیڈیز کا زیادہ ٹائم کچن میں گزرتا ہے تو پلیز مجھے بتائیں کی آپ کی آپ کی پلان کیا ہیں اور آپ کا آفیس کس جگہ ہے اور لوگ کس طرح سے آپ کی اوگنیزیشن میں کو جوائن کر سکتے ہیں ہم ہم لوگ روشڈیل میں بیس کرتے ہیں 74 Drake سٹریٹ اور روشڈیل بالکل تاون سینٹر کے ساتھ ہے اور آپ کی بس سٹیشن ہے main bus سٹیشن ہے tram سٹیشن ہے ہم روز آنا صبح 10 بجے سے لے کے 3 بجے تک وہاں اوپن ہے 10 بجے سے ہماری صبح ناشتے کام نے فری کافی مورننگ کر دی ہے تو کوئی بھی کسی بھی کسی بھی کمیونیٹی سے آ سکتا ہے اسے چاہے کافی کروسم ہمارے ہوتے ہیں اور وہ کھائیں پیئیں کوئی بات کرنی کچھ بورڈ گیمز رکھے تو انجوائے کریں اور پھر ایک بجے سے ساڑھے بارہ بجے سے لے کے بات میں ہمارے ڈیفرن ورک شاپس ہوتی ہیں تو کچھ ورک شاپس ہیں جو ہم ڈومیسٹک وائلنس پہ کرا رہے ہیں سیکشوال ابیوز پہ کرا رہے ہیں ہم نے ابھی کی ہیں جو ہم اس وقت کرا رہے ہیں وہ ہے ہپنو ٹھرےپی کی اور انرچی ہیلنگ کی سکس ویکس کا کوس ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں کو کیونکہ یہاں مسئلہ کیا ہے کہ انگلیش سے بھی ہم لوگ چاہے بڑے پڑے لکھے آتے لیکن بولنے میں ہم اکتے فلوئنٹ نہیں ہوتے ہم لوگوں کو انگلیش کی طرف بھی راغب کر رہے ہیں تو انگلیش کی کلاسز بھی رن کر رہے ہیں وہاں اور خاص طور پہ ایسی کلاسز رن کر رہے ہیں جس میں لوگوں کو بولنے کو ان کو کونفیڈنس دیا جائے تو اس میں ہم نے بڑے مزیدار کرے ہیں اور اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو جوائن کریں ہمیں اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے کورسز ہمارے فری بھی ہیں کچھ فور کورسز جو ہیں ابھی تک بہت 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 جوائن کریں اب پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ لازم تنزیم کے بارے 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 کے بارے میں جوائن کرنا چاہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گی ہماری لیڈس ٹوک جو سینٹر ہے یہ ہم نے Drake سٹریت روش سارے موضوع ہیں جس پر آپ جیس میں نے پکتایا ڈومیسٹک وائلنس بیوز انگلیش کورسز اور بہت سارے انگینت ہم ہر سوشل اور ہیلت کی اشیوز پہ آپ کو آویرنس پروائید کر رہے ہیں اور پروفیشنل ہمارے گروپ میں جتنے بھی ہمارے پروفیشنل ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور آپ کو اس کے حوالے سے اس کی ورکشاپ کراتے ہیں یہ آپ کو تربیت دیتے ہیں تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو فیل فری آپ لیٹس ٹاک کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو ٹیلیویزن کے ذریعے بھی ہمارا نمبر یقیناً چل جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ رجسٹر سکتے ہیں اور بس پر جائن کریے اور آخر میں پھر یہ کہوں گی کہ نولج جو ہے وہ پاور ہے اس کو گیم کیجئے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ ہماری کوشی جو گی ہم آپ کو دوبارہ بلائیں اپنے پروگرام میں اور اپنے فیوچر پلانس کے بارے میں بتائیں اور آئی ہوپ کے لوگ اس سے پینیفیٹس لیں گے آپ کی تنظیم سے اور بشیو اللہ بیس بیس نکیو بیرمچ نکیو بیرمچ ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور میں امید رکھوں گی کہ آپ لوگ بھی ڈپریشن کا شکار بلکل نہیں ہوں گے اچھا بولیں گے اچھا سنیں گے اور جو باتیں ہمیرا حکانی صاحبہ نے کی ہیں ان پر عمل بھی کریں گے اور اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو آپ ان کی تنظیم کو بھی جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ایسے ہی اچھے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاطی رہیں گے اللہ حافظ